اور آپ کو بتائیں کہ دو مختلف حادثات میں سات افراد جانبھاک جبکہ تیرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں چکوال میں مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم سے چار افراد جانبھاک بارہ زخمی ہوئے تو دوسری جانب ہنگو میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹا جانبھاک جبکہ ڈیڑھ سالہ بچی زخمی ہو گئی چکوال میں دھرابی کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں تسازم سے چار افراد جان بھگ جبکہ بارہ زخمی ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں تین خواتین بھی شامل ہیں مسافر کوچ تلہ گنگ سے فیصلہ بات جا رہی تھی حادثہ تیز افتاری کے باعث پیش آیا حادثے کے طرح ملتے ہی ریسکیو ٹیم جائے وکوا پر پہنچ گئی جہاں زخمیوں کو ابتدائی امداد دینے کے بعد ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال سکوال منتقل کر دیا گیا جن میں سے بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے دوسری جانب خیبر پختونخواہ میں زلہ ہنگو کے علاقے بریہ مینہ میں مکام کی صد گرنے سے میاں بیوی اور بیٹا جا بہاک ہو گئے ڈیر سالہ بچی کو ملبے طرح سے پولیس اور علاقہ عوام نے زخمی حالت میں نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ کمرے کی چھت کچھی آبادی ہونے کے باعث گری حادثہ اسلام الدین نامی شخص کے گھر میں پیش آیا